کانفرانس آخری مراحل میں ہے آپ نے پرسا دیا میں فقط پانچ منٹ کے لیے ڈاکٹر کرنل سجاد نحپی صاحب کو دعوت دھویا کہ وہ ہیں فقط پانچ منٹ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم محسن ملت محسن علیہ السلام علامہ محسن علی صاحب کی بلا اور دوسرے جید علماء یہاں پر تشریف فرما ہیں میرے لیے ایک بہت بڑی عزت ہے اور بہت بڑا ایک احزاز اور مقام ہے کہ اس فورم پہ ان علماء کی موجودکی میں مجھ ایک نلائک طالب علم کو چند لمحے دیے جائیں اور میں یہاں پر صرف اس لیے میری حاضری کا مقصد ہے علماء جو تشریف لائے ہیں لہور سے اسلام آباد سے جن سے وہ یہاں ملنے آئے ہیں ان کی ایک نمائنگی کے طور پر کہ ہم لوگ جو بطور سامے کے مجالس میں شامل ہوتی ہیں وہ ہمارے کیا احساسات ہیں اور ہمارے کیا اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں سوچ آتی ہے کہ ہمیں وہ کیا کرنا چاہیے تھوڑی سی ایک بیکگراؤں اس لیے کہ میں جو میرے مہربان تشریف فرما مجھے جانتے ہیں کیونکہ میں شعبہ میرا نفسیاتی امراض سے متعلق ہے میں ڈاکٹر ہوں سائیکیٹرسٹ ہوں اور نفسیاتی امراض کا باہر تو ماہر لکھا ہوا لیکن میں اپنے آپ کو اس کا تعلیم سوچتا ہوں پچھلے گزشتہ کو پینتی ساتھ سے میں شعبے سوپستا ہوں جو انسان نے انسان کی جبلت میں ایک چیز قادر مطلق نے رکھ دی خالق کائنات نے کہ وہ لازمان کسی کے آگے جھکنا چاہتا ہے اور جب اس کی ابتدا ہوئی اور الہامی مذاہب سے پہلے جب تک اسے روشناس نہیں ہوا الہامی مذاہب جس معاشرے میں نہیں ہوا تو انسان محض جو قدرت کے مظاہر تھے اور جو طاقتوں کا جن کا انہیں سامنا ہوتا تھا جو اس کی زندگی کو اس کی روزگار کو اس کے ایک کیاروان حیات کے لیے ایک تھریکٹ ہوتے تھے ان کے لیے ایک مشکل ہوتی تھی ان کے آگے وہ چھکتا تھا مظاہر قدرت میں سورت چاند ستارے بادل بجلی کا کڑکنا دریاؤں کی نبانی سمندر گویا اس نے ہر جو بڑی چیز جو اس کو جرہ سا بھی اس سے تریٹرز کا آگے جھکتا تھا جب الہامی مذاہب نے خدا کا نظریہ خدا کا عقیدہ انسان کو ریڈوز کروایا تعرف کروایا خدا کا کہ یہ آپ کو ہر طاقت کیا اس سے ایک بڑی طاقت ہے اور وہ طاقت جو ہے وہ تمہارے حواس میں نہیں ہے لیکن عام انسان اسی چیز کو جلدی قبول کرتا ہے جو اس کے حواس خمسہ میں آئے کہ جو اس کے سننے میں دیکھنے میں چکنے میں کھانے اس میں حواس ہے جو خمسہ میں آ جاتی لیکن فہم و ادراک کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو مختلف دیا ہر شخص کا اپنا اپنا فہم و ادراک ہے اس کی قوت ادراک اس کی سمجھ جو قابلیت ہے اس کی کتنی صلاحیت ہے سمجھ رہی وہ محدود ہے اس کے ایک عام سی مثال یہ کہ اگر ایک تیس بچوں کی کلاس ہے تو اس میں سارے بچے فرس بھی نہیں آتے اور سارے بچے تیسری پوزیشن پر بھی نہیں ہوتے اس میں اٹھائیس پوزیشنز ہوں گی کوئی دو بچے ایک جیسے نمبرہ حاصل کریں گے اب ان حالات میں کیونکہ عقیدہ توحید کا جو مجھ جیسا ہے کہ طالب میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک انسان کی فہم کے ساتھ ایک اس کے ادراک کے ساتھ تعلق ہے اور اسے اللہ کو اپنے حواسے خمسہ سے ہٹھ کے اللہ کو سمجھنا ہے یا اس پہ امان دانا ہے یا اس کے اوپر ایک اپنے یقین قائم کا ہے اسی لیے جب ہم اقائد کی بات کرتے ہیں تو جو دنیا میں سب سے زیادہ جو عقیدہ پلوٹ ہوا ہے جو عقیدہ مجروع ہوا ہے جس عقیدے کو بگاڑا گیا ہے وہ عقیدہ توحید ہیں نہ تو عقیدہ رسالت کو اس طرح سے مجروع ہوا نہ عقیدہ امامت مجروع ہوا نہ کوئی اور عقیدہ اس طرح سے ہوا جس طرح سے عقیدہ توحید وہ مجروع ہوا اور ہمیشہ ہوا کیا کہ انبیاء علیہ السلام آئے ان کے علم کی جو ان کے فہم و دراک کا جو معرفت کیا تھا ان کا لیول وہ دیکھتے ہوئے علم کو دیکھتے ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے جو خصوصی صلاحیتیں دی تھیں تاکہ وہ انسانوں کو بتا سکیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں وہ اور کس نے مجھے بیٹھے ان کو دیکھ کے انسان نے انہی انبیاء علیہ السلام کو اور انہی آئیمہ کو اور ان کو اوپر چڑھانا شروع کر دیا اور جس طرح سے باقی غیر الہمی مضاحہ میں دیوتا کا ایک کونسیپٹ تھا اسی طرح سے اسے کہتے ہیں ہنگنگ گوڈز یعنی خدا کے مدرہ و زمین پہ نہ عرش پہ ترمیان انہوں نے رٹکا دیا ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے یہ ایک خاتون ہے جو چرچ سے بابستہ تھی کیرن آرم سٹونگ لندن کی رہنے والی ہے وہ چرچ سے بابستہ تھی اس نے ایک تحقیق شروع کی کہ انہامی مضاحہ کی کمپیرٹیو سٹڈی جو ایک آپس کا مطالعہ اس میں اس نے ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے ہسٹری آف گارڈ عقیدہ توحید کی خدا کے اوپر عقیدہ کی تاریخ اس نے سارے مضاحہ کو ہر کو باری باری ڈسکس کیا ساتھ آٹھ سو صفوں کی یہ کتاب ہے کہ سائنس دان کا خدا کیا ہے فلوسفر کا کیا ہے جو کسان اس کے انڈسٹریلیس کا کیا ہے مضاحہ میں آئی ہے کہ اسلام کا کیا ہے ہندو کا کیا ہے اس میں عیسائی کا کیا ہے یہودی کا کیا ہے اس نے سارے پھر اسلام کے خدا کیا ہے اس میں اس نے پھر ڈسکس کیا ہے کہ شیعہ کا خدا کیا ہے اور اسنی کا خدا کیا ہے ان کو سٹڈی کر کے تحقیق کر کے اس کے بعد اس نے لکھا اور اس نے جو بہترین کہا جو فلوسفر جو خدا کو سمجھتے ہیں جیسے ارستو نے کہا تھا کہ ہر حرکت کے پیچھے ایک محرک ہے اس محرک کے پیچھے پھر وہ جو حرکت کر رہے ہیں ایک محرک ہے اس محرک کے پیچھے پھر ایک محرک ہے جہاں پہ جا کے یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے وہ ذات ہے جو قابل عبادت ہے اب وہ کہتی ہے کہ جو شیعہ کا عقیدہ توحید ہے یہ وہ عقیدہ ہے جو فلوسفر کے عقیدہ توحید سے مطابقت رکھتا ہے اور اس نے اس عقیدہ توحید کو بہترین عقیدہ توحید قرار دیا اب ہمارے ٹیجڈی کیا ہو رہی ہے کہ ہم ظاہر ہیں جس طرح سے ہم توحید سے آشنا ہیں اسی طرح سے ہم ولایت سے بھی آشنا ہیں جو ہمارے ملت تشیعوں میں عقیدہ ولایت ہے اور جو اس کی معرفت ہے ولایت کی وہ باقی ہمارے بھائیوں کے ہاں ہے لیکن اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ ہم ہے اور ولایت کا وہ میار بھی ان کے ہاں نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہیں تو ہمارے ہاں جو میں سمجھتا ہوں مسئلہ یہ ہوا کہ توحید اور ولایت وحدانیت اور ولایت کہ درمیان ایک پاریک سی لائن ڈرو کر دی گئی اور اس لائن کو جب چاہے کوئی چاہے جب چاہے اس کو کر جائے اور لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کر جائے کہ یہ رب تو نہیں لیکن پتہ نہیں پھر کیا ہے بھی پتہ نہیں کیوں آپ کو پتہ ہے جب وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم رب کے بندے ہیں تو پھر یہ پتہ نہیں والی بات کیا ہے اس چیز نے اور ایسے شیروں نے کہ رب یکتا ہے اور ایک اور بھی یکتا ہے لگتا تو وہ نہیں ہے پھر یہ کیا لگتا ہے یہ جو شکوک و شبہات والے جملے ہیں وہ ہمارے جو سامنے ایک مصہوم قاری بیٹھا ہوتا ہے مصہوم قاری وہ سنتا ہے اور اس کا ذہن اسی طرح سے اسی نہج میں چال پڑتا ہے بہت ظاہرہ ہوئے اتنے بڑے علماء کے ترمیان بیٹھ کے یہ میری بہت بڑی جرت ہوگی اور اس کے لئے معذر چاہوں گا میں صرف یہ میں لکھ کے لائے تھا علامہ محسن نجفی قبلہ فرما ہے کہ یہ بیسویں پارے کی پہلی پانچ آیات ہیں بیسویں پارے کی جو میرا ناکست بتالیا ہے اتنی خوبصورتی سے صفاتِ ثبوتیاں تو قرآن پاک میں ایک جگہ پہ نہیں کہیں اس کی تشریح کی گئی ہے اور اتنی خوبصورت کہ یہ دو صفحے محض وہ پانچ آیات کا ترجمہ ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ جہاں ساسات کے بھی ایک مہم ہونی چاہیے کہ جو بانیان ہیں انجمنے ہیں وہ ان کو بقیدہ پوسٹر ان آیات کے وہ مساجد میں اور امام بارگوہ میں لگائے جائیں کہ لوگ انہیں مسلسل جو نہیں بھی پڑھتا قرآن پاک یا روٹی ایم یا مطالعہ نہیں وہ انہیں پڑھتا رہے ترجمہ ساتھ خاص طور پر ہو اب میری اس حوالے سے کچھ علماء کرام سے گزار شاہ کہ جب وہ اس چیز کے احیاء کا ایک تحریک کو لے کے چلے ہیں تو اس میں کچھ صرف یہ نہیں کہ کانفرنس ہوگی بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نشستن گفتن شریدن برخواستن والی بات نہ ہو بلکہ اس سے تھوڑی سی بات آگے چلے علماء سے یہ جسارت کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو بچپن ہے میرے ذاتی طور پر مجھے یہ شر فاصل ہے کہ اسازل اسازہ قبلہ مولانا یار ممیشہ صاحب مولانا حسین بخش جاڑا مفتی جعفر حسین پھر مولانا محمد حسین نجفی صاحب مولانا گلاب حسین نگوی ان کی میں نے خود خدمت کی ہے ہمارے گھر میں قیام یہ حافظ صحیف اللہ گھر میں قیام کرتے تھے ان کو جا کے کھانا دینا بلکہ مولانا حسین بخش جاڑا کی تو وہ ساتھ حکیمیاں گریبی کرتے تھے حکیم بھی تھے ان کی ہم نے وہ مجونے بھی کوٹی ہوئی ہیں ماشاءاللہ تو وہ جو علماء تھے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ مولانا یا محمد شاہ صاحب ایک دفعہ گھر میں بیٹھے ہوئے کچھ بیٹھے تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اپنی خاص زبان میں کوئی چلے ہو پیونو مرے ہو پیونو رونا ہوئے دے تو اسی مراسی ساتھ دے ہو کہ پیونو رون با سے تو اسی مراسی ساتھ دے ہو حسین علیہ السلام تو اسی رون با سے تو اسی مراسی رہا آگے کھڑا کر دیں انہوں ہزارہ روپیہ دیں تو اس میں میری گزارش یہ ہوگی کچھ تھوڑی سی تجاویز ہیں کہ جید علماء کرام جو اب ہمارے ملے تو تشریع ہو کہ وہ پاکستان کے لیول پر ایک بورڈ تشکیل دیں اور حکومت سے اس کی تصدیق کروائیں اور ساتھ تمام مراجعے سے بھی تاکہ اس کی ایک قانونی حیثیت ہو بسم اللہ یہ بورڈ تمام قسم کی مذہبی نشریات کا جائزہ لے اور ان پر نظر رکھے نشریات میں کتابیں شیری مجموعیں ویب سائٹس فیس بک وٹس ایپ پہ جو آج کا جو چھوٹے چھوٹے سے چھوٹے تین چار سطری وہ لکھے جاتے ہیں انہیں بلوگز کہا جاتا ہے وہ پھر یہ بورڈ ان میں تحریفات تحریفات کا نوٹس لے اور قانونی چارہ جوئی کرے ناشرین کو کتاب شاپنے سے بیشتر اس بورڈ سے منظوری کا سرٹیفیکیٹ ہو جس طرح سے قرآن پاک کے ترجمے کے اوپاہر ایک سرٹیفیکیٹ دیا جاتا ہے ہر ظلہ تحصیل اور سب تحصیل پر بورڈ کے نمائندے مقرر ہوں جو خاص طور پر ازاداری کے دوران زیادہ فعل ہوں اور انہیں جو ہیڈ آفیس اسے رپورٹ کریں وہ اسلام آباد میں وہ لاہور میں ہو جہاں بورڈ کا ایک معلومات اور شکایت کا سیل ہو جس سے عوام رابطہ کر سکیں اور جب وہ ایسی بات سنیں کہ جو ان کو یہ احساس ہو کہ یہ ہمارے بنیادی اقائد کے خلاف ہے تو وہ وہاں پہ جو بھی ان کے پاس پروف ہے کہ ویڈیو ہے آڈیو ہے یا ریٹن ہے وہ وہاں پہ بھیجوائیں اور ان کے نوٹس ملائیں دو ہزار اٹھارہ کو عقیدہ توحید کے نام کر دیا جائے اسے عامل توحید قرار دیا جائے اور ہر ممبر سے علماء اس پر باب کریں آئیمہ جمعہ ہر خطبے میں اس موضوع پر گفتگو کریں ایک سلسلہ وار تاکہ عوام جس کا ذریعہ حصول علم صرف سننا ہے ان کے دل و دماغ میں یہ عقیدہ راست ہو جائے توحید اور دوسرے حصول دین پر عام فہم اور مختصر و جامع رسالے تحریر کیے جائیں جو خود ملت تشریعوں کے لیے چشمہ علم ہو اور دوسرے مقاتل کے لیے ہمارے عقائد کو مطارف کروانے کا ایک آسان ذریعہ کیونکہ لینگویج اس لیے ہے کہ حسین بھجادہ صاحب کے علماء مرہوم علیہ المقام انہوں نے کتاب لکھی خلافت و ملوکیت کے جواب میں امامت و ملوکیت میں اس وقت دسویں جماعت میں پڑھتا تھا میں نے وہ کتاب پڑھی اب اس وقت میرا فارسی یا عربی کا یہ نالج نہیں تو میں نے کبرا سے مزارش کی کہ جی مجھے نہیں سمجھے انہوں نے کہا دس سال بعد دوبارہ پڑھنا تو وہ ایک عام فہم مجھے پڑھ سکتا انجمنہ اور بانیانے مجالیس و جلوس کی اگاہی کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں جن ذاکرین اور نام لہات علماء کے خلافے قائد نظریات اور بیانات مجود ہیں ان سے تبلیغی مذاکرات کیے جائیں اور اعلانیاں ان کے نام نشر کیے جائیں کیونکہ فیس بک پر کبلا بہت سارے ایسے ہمارے ویسے انجمن ایک لہور کی انجمن ہے انجمن شباب کچھ ایسے کر کے نام ہے انہوں نے یہ فیس بک ان کی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ علی جللہ جلالو اور اکثر لوگ نے فیس بک پر مولا باس جے جے جللہ جلالو ان چیزوں کا نوٹس لیا جائے انہیں بقیدہ قانونی نوٹس لیا جائیں کہ اس چیز سے باز آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین جو ہماری علماء ہیں ان کی حوصلہ فضائی کی جائیں کیونکہ پچھلی میٹنگ میں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہمارا مذہبت قصودی سے صرف رسومات کا مذہب بنتا چلا جا رہا ہے اور جو شریعت سب سے زیادہ فالو کی جاری ہے وہ شریعت النصاح ہے جو ہماری خواتین رسم رائج کر دیتی ہیں اسی کے اوپر پھر ہم بھی اس کو پر چلتے رہتے ہیں میں ذاتی طور پر مجھے وقت دینے کا بہت شکر گزار ہوں اور اپنی ذرف سے اور اپنے بھائیوں کی طرف سے علماء اکرام کا بہت شکر گزار ہوں اور تشریف لائیں اور ہم سے ملاقات کا شر بکت شکریہ نارے تکبیر نارے رسالت ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں ڈاکٹر صاحب نے خطاب فرمایا ہے تو انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے پہلے میں میں نے ڈاکٹر صاحب کو آگاہ کیا تھا کہ جناب حضرت الاسلام قاضی مرتضی صاحب متحد علماء بورڈ میں ہے اور بقیدہ ایکشن لیا جاتا ہے اور وہ فہرست بھی ہے کہ جو لوگ متحد علماء بورڈ میں موین کی ہیں انشاءاللہ وہ فہرست بھی آپ تک پہنچ جائے گی اور باقی بھی وہ جو کام کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ آ جائے گی آپ کے سامنے